بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بہت ہی مزیدار فرنچ فرائز بنانے والے کرسپی فرنچ فرائز ہوں گے بہت ہی مزیدار آپ اس سے بچوں کے سنیکس کے لیے یوز کریں لچ باکس کے لیے یوز کریں سیف کر سکتے ہیں اسے جتنا ٹائم مرضی اسے سیف کریں یہ خراب بالکل نہیں ہوں گے جیسے آج کے لالو سستے ہیں آپ اسے بنا کے سیف کریں بہت ہی مزیدار کرنچی فرنچ فرائز بنیں گے چھیننا سٹارٹ کریں گے پہلے 5 کلو آلو ہم نے لےھے تھے ان کو ہم نے چھین Center کے رکھ لیے اب ہم اس کو NEXT تک کریں گے نہیں نہیں ہے کہ ہم اس کو اس کے سفرائز پڑ کریں گے خلال سٹارٹ کریں گے جولین کٹ کی ہے اب چاہے تو تھن سلائسز میں کٹ کرنے جولین کٹ بھی یہ دیکھیں اتنا ہم لوگوں نے اس کی تھکنیس رکھنے ہوں بہت زیادہ اس کی تھکنیس نہیں ہونی چاہیے نیکس پروسیجر میں ہم لوگ اسے پانی بوائل کرنے کے لئے رکھیں گے تب تک ہم اسے سٹین کرنے گے ایک کڑائیں لیں گے کڑائیں پانی ڈالیں گے اور اسے گرم ہونے کے لئے رکھ دیں گے پانی ہمارا بوائل ہونے لگیا ہے اب ہم اس میں فرائز ایڈ کریں گے فرائز کا پانی ہم لوگوں نے نکھا لیا ہے دو سے تین مینٹ ہو گئے ہیں ہم کو بوائل ہوتے کو ہم اسے ریموو کرنے گے اب ہم اسے درائے کریں گے کچھن ٹاغل سے فرائز کو ہم لوگوں نے ڈرائے کر لیے اب ہم اسے کوٹنگ کریں گے کوٹنگ کے لیے ہم لوگ کو کانفلر چاہیے کانفلر ہم لوگوں نے کھلا تارنے اس کی کوٹنگ اچھے سے ہو جائے گے جتنا کانفلر ڈالیں گے اس کا ہاف ہم لوگوں نے میدہ چاہے گا وہ ڈالیں گے 5 ٹی بر سپون آل موش نمک چاہے گا اس کی کوٹنگ دیکھیں اب کتنی پیاری ہو گئی ہے کیونکہ یہ درائے اچھے ہو جاتے ہیں اس وجہ سے یہ کوٹ اچھے ہو گئے اب ہم اسے حاف فرائے کر کے دکھاتے ہیں آپ کو آئر ہمارا مری ہو گیا اب ہم اسے فرائز ایٹ کریں گے ہائی فرائیم رکھیں گے کیونکہ جیسے ہم فرائز ایٹ کرتے ہیں اس کا ٹیمپریچر ہی لو ہو جاتے ہیں دو منٹ ہی فرائے کریں گے زیادہ فرائے کرنے کی سے ضرورت نہیں ہے فرائز ہماری ریڈی ہے اب ہم اس سے نکال لیں گے فرائز ہماری ہارف ٹرن ہو گئی ہے بہت ہی کرسپی پانڈا اس کا اب ہم ساری فرائز پر اسی طرح فرائے کر لیں گے اب ہم اسے فرائے کر لیں گے اب ہم اسے فرائے کر لیں گے اب ہم اسے فرائے کر لیں گے فرائز ہم نے حاف دن کر کے رکھ دیئے تھے تو ہم اسے فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں ہم لوگوں نے اسے پلاسٹک بے گ میں ڈال لیا اسی طرح ہم لوگ باقی ساری فرائز کو بھی پلاسٹک بے گ میں ڈال کے سیپ کر لیں گے یہ دیکھیں ہم لوگوں نے ہارف ٹرن کر کے اسے رکھ دیا تھا فریزر میں فریزو نہیں گئے لیے ساتھ سے آٹھ گھنٹے میں اچھے سی فریزر ہو گئی ہے ہم ہم اسے فرائے کرنے لگے فرائز ہماری کسٹی ہو گئی ہے فرائز کو ہم لوگوں نے ساتھ سے آٹھ گھنٹے کے لیے فریز کر دیا تھا فریز کر دیا ہے ہم لوگوں نے دیپ فری کیا ہے دیکھیں اس کے آواز سنیں ساوند کتنا پیارا کرسپی آ رہا ہے کلر بھی اس کا لائٹ ڈاؤن کلر آ گیا ہے یہ ریڈی ہے اب ہم آپ کو دوسرا خیار رکھائیں گے کرسپی پریس ہمارے ریڈی بلکل ہی بلکل ہی سیم KFC سٹائل بنے یہ دیکھیں ساوند چیک کریں کرسپی یہ دیکھیں اس میں آئل بلکل نہیں ہے ہاں ہاں پوائل کرنے کی وجہ سے اس میں آئل ایبزارب نہیں ہوتا یہ دیکھیں فری بلکل بنے آپ جس ریس پی کو ضرور ٹرائے کریں اور فیڈبیک ضرور دیجئے گا موسیقا